بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے پر جو مسا کرتے ہیں وہ کس طرح کے موزے ہونے چاہیے کون سے موزے پر ہم مسا کر سکتے ہیں کیا ہم سوتی موزے، اونی موزے، نائلون کے جو موزے آتے ہیں یا عام طور پر جو ہم لوگ کپڑے وغیرہ کے موزے پہن رہے ہیں کیا ان موزوں پر ہم مسا کر سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے انشاءاللہ مسئلہ بالکل آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں گا ایسا حل ہو جائے گا کہ اب اس بارے میں کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو مسئلہ ذرا سمجھیں گے اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں میراک الفلاسی صفحہ نمبر 69 ہے اور کتاب المسائل ہے جنمبر ایک صفحہ نمبر 197 کھول کر دیکھئے گا اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں دلائل موجود ہیں دلائل کی ضرورت پڑے مجھ سے رابطہ کریں میں دلیل دوں گا انشاءاللہ بہر کیف کتابوں میں دیکھئے گا مسئلہ لکھا ہے نمبر ایک وہ موزہ جو سب سے پہلے سمجھے گا ایک ہے چمڑے کا موزہ چمڑے کے موزے جو ہوتے ہیں موٹے تازے ہوتے ہیں آپ ان موٹے موزے پہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں موزے پیر کی حیت پہ بنے رہتے ہیں ان پہ آپ مسا کریں اس کے علاوہ جتنے بھی موزے ہیں چاہے وہ کپڑے سے بنے ہوں یا اونی ہوں یا سوتی ہوں یا کسی اور چیز سے موزے بنائے گئے ہوں چمڑے کے علاوہ آپ اس سے بچیں ان موزوں پہ آپ مسا نہیں کریں پیر دھولیا کریں مسا جو ہے صرف اور صرف آپ چمڑے کے موزے پہ کریں یہی بہتر ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ چمڑے کے موزے میں مسا کرنے کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کا کسی کا اختلاف نہیں ہے سب متفق ہیں جو اختلاف ہے وہ کچھ باتیں ہیں وہ ایک الگ ہیں اور یہاں چمڑے کے علاوہ دوسرے موزوں پہ مسا کرنے کے بارے میں اختلافات ہیں اسی لئے احتیاط کا تقاضا احوت یہی ہے کہ ہم اس طریقے پہ عمل کریں جو بالاتفاق صحیح ہو جائے ہم یہ اختلاف میں پڑے ہی نہیں اگر ہو سکتا ہے کہ ان پہ جائز نہیں ہے وہ ہم جائز سمجھ کر رہے ہیں وہ پھنس جائیں گے اسی لئے ہم احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو ہے صرف اور صرف چمڑے کے موزے پہ مسا کریں اب سمجھے گا میں مکمل تفصیل بتاؤں گا کن موزوں پہ مسا کرنا جائز ہے چاہے وہ چمڑے کے موزے ہوں چاہے وہ اون کے ہوں چاہے وہ سوتی ہوں یا نائلون کے ہوں یا دوسرے کسی کے کپڑے وغیرہ کے موزے ہوں وہ موزے وہ شرائط میں بتا رہا ہوں آپ کو جن موزوں پہ مسا کرنا جائز ہے اگر وہ اس طرح کے ہوں تب نمبر ایک ٹکنوں سمیت پورے قدم کو چھپا لیں مکمل کچھ شرائط بتاؤں گا اس میں سے کوئی ایک بھی شرط اگر چھوٹ جائے تو اب اس موزے پہ مسا کرنا جائز نہیں ہوگا کوئی ایک بھی شرط مکمل ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اس موزے پہ جس پہ آپ مسا کریں گے اب سمجھے گا نمبر ایک وہ موزہ جو ٹکنوں سمیت ٹکنہ وضو میں جہاں تک ہم دھوتے ہیں پیر کو پیر میں ٹکنہ ہوتا ہے جہاں پر ہم جو ہے وضو میں جہاں تک مکمل دھوتے ہیں جو ٹکنے ہوتے ہیں پیر میں جو ہڈی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے پیر میں سائیڈ میں دونوں طرف اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں موزہ ایسا ہو جو وہ مکمل ٹکنوں سمیت اس کو چھپا دیا ہو پیر کو ٹکنے بھی جیسے ڈھک گیا ہو اتنا بڑا موزہ ہو نمبر ایک تھا یہ نمبر دو قدم کی حیت پر بنا ہوا ہو پیر کی جو حیت ہے جو اس کا انداز ہے پیر کا اسی پیر کے انداز سے وہ بنی ہوئی ہو ایسا نہیں ہو کہ بس وہ ایک کپڑے کی طرح وہ آپ لپڑ لیا ہو ایسا نہیں ہوگا وہ موزہ باقاعدہ پیر کے لیے بنایا گیا ہو پیر کی حیت پہ تب جا کر اس موزہ پہ مسا کرنا جائز ہوگا یہ دوسری شرط تھی ہر ایک شرط کا پایا جانا ضروری ایک بھی شرط چھوٹ جائے تو اب اس موزہ پہ مسا کرنا جائز نہیں ہوگا دوسری شرط تھی یہ تیسری شرط ہے اتنا موٹا ہو کہ کم از کم آدمی بغیر کسی جوتے وغیرہ کے پہنے صرف موزہ کو پہن کر کم سے کم ساڑھے پانچ میل یعنی ساڑھے پانچ کلومیٹر تین میل کے قریب قریب ساڑھے پانچ کلومیٹر پیدل چل کے چلا جائے اور وہ پھٹے نہیں اگر موزہ اتنا پتلا ہے باریک ہے یا اتنا کمزور ہے اگر اس کو پہن کر ساڑھے پانچ کلومیٹر چل چل کر جائے گا پیدل اور موزہ پھٹ جائے گا موزہ خراب ہو جائے گا بلکل اسے پیر نظر آنے لگیں گے اندر کے چمڑے نظر آنے لگیں گے موزہ پھٹ جائے گا چیر جائے گا اب اس موزے پہ تیموم کرنا جائز نہیں ہوگا موزہ اتنا دبیز ہونا چاہیے موٹا ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر کم سے کم ساڑھے پانچ کلومیٹر تک آپ چل کر جائیں پیدل اور صرف موزہ پہن کر اور وہ موزہ جو ہے صرف موزہ پہن کر چل کر جائیں کوئی اور چپل وغیرہ نہیں پہنے تو وہ موزہ جو ہے خراب نہیں ہو یعنی پھٹے نہیں نمبر تین یہ تیسری شرط تھی اور چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ پیروں پر بغیر باندھے رکھ سکے اتنا موٹا موزہ ہو کہ آپ کو پیروں پر جو لے کہا کے پیر میں پہن کے اوپر جو موزے کا حصہ پیرے پہ روکیں گے جیسے پیرے پہن لیں مثال طور پر پیرے یہ اب پیرے پہن لیں اب اوپر جو پیر کے اوپر والے حصے پہ جہاں جو ہے ٹکنے کے اوپر والے حصے پہ اب اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ نیچے جیسے نہیں آئے خود بخود رک جائے بغیر باندھے اگر الاسٹک وغیرہ جو لگاتے ہیں چپکا دیتے ہیں پکڑ کے رکھنے کے لئے پیر کو وہ جو ہے ایک ربر کی طرح ہوتا ہے وہ پکڑ کے رکھ لیتا ہے اس کی وہ اگر ہوگا پکڑ کے رکھنے کے لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر وہ پکڑ کے رکھتا ہے تو سمجھو کہ اس موزے پہ جو ہے اس پہ آپ مسا کر سکتے ہیں اس موزے پہ بہت باری کہیں سمجھ پا رہے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے نہیں سمجھ پائیں گے مجھ سے پوچھیں گے کال پہ پوچھیں نمبر وغیرہ سب دیا گیا ہے یہ جو ہے چوتھی شرط تھی کہ اتنا پیر میں بغیر باندھے پیر میں بغیر باندھے وہ رکھ سکے اور باندھنے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے الاسٹک وغیرہ یہ سب اس میں اگر باندھ کے رکھتے ہیں وہ رک جاتی ہے وہ رک جاتا ہے موزہ پیر پہ تو اب اس موزے پہ جائز نہیں ہے اگر بغیر باندھے رک جاتا ہے اور دوسری سرائط پائے جا رہی ہیں تو پھر اس موزے پہ آپ مسا کر سکتے ہیں نمبر پانچ اتنا موٹا ہو کہ پانی کو چھلنی نہ کرے یعنی موزہ اتنا موٹا ہو کہ پانی اگر اس کے اندر بھر دیتے ہوں یا پانی اس کے اندر جائے تو باہر نہیں آئے چھلنی نہ ہو اور اگر اتنا باری ایک موزہ ہے کہ آپ اس کے اندر اگر پانی ڈال دیں گے موزے کے اندر وہ پانی نکل کے باہر آ جاتا ہے آشتہ آشتہ اس موزے پہ آپ مسا نہیں کر سکتے موزہ اتنا موٹا ہوگا کہ پانی اس کے اندر نہیں جائے یا پانی اس کے اندر سے باہر بھی نہیں آئے اتنا موزہ موٹا ہو کہ پانی کو چھلنی نے کریں سمجھئے گا اس کو نمبر پانچ شرط یہ تھی اور اس کے ساتھ نمبر چھے شرط یہ ہے اتنا اس میں فٹن نہ ہو فٹن کے جو مانے ہو مسح کرنے کے مانے سے مراد رکاوٹ ہو فٹن پیر کی جو انگلی ہے چھوٹی انگلی پیر کی چھوٹی انگلی اتنی بڑی ہوتی ہے تین انگلی کے بقدر اگر وہ فٹی ہوئی ہے مثال کے طور پر تین انگلی ایک دو تین اگر مثال کے طور پر اتنا وہ موزہ پھٹ گیا ہے پھٹا ہوا ہے اندر پیر نظر آ جاتا ہے اس سے اب اس موزے پہ آپ مسح نہیں کر سکتے تھوڑا سے پھٹا ہے اتنا موزہ تھوڑا سے پھٹ گیا ہے اب اس کو پہن کے مسح کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن پیر کی چھوٹی تین انگلی کے بقدر تین انگلی کو ملانگے جتنی بڑی ہوگی اتنا اگر موزہ پھٹ گیا ہے تو اس موزے پہ آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں یہ تمام شرائط ہیں ان کے بغیر اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی شرط چھوٹ جائے تو اب آپ اس موزے پہ مسا نہیں کر سکتے اب یہ شرائط اگر چمڑے کے موزے پہ پائے جائے تو آپ اس موزے پہ مسا کر سکتے ہیں اگر یہ شرائط جو میں بتایا ہوں ابھی آپ کو چمڑے کے موزے پہ نہیں پائے جا رہے ہیں تو آپ چمڑے کے موزے ہونے کے باوجود بھی آپ اس پہ مسا نہیں کر سکتے اور اگر یہ شرائط عام موزوں پہ اونی موزہ سوتی موزہ یا نائلون کے موزے ان موزوں پہ یہ تمام شرائط پائے جا رہی ہیں تو ان موزوں پہ بھی آپ مسا کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف ان موزوں پہ مسا کریں جو چمڑے کے ہوں جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل انشاءاللہ یہ موزے کے بارے میں تجمم کے بارے میں آتے رہیں گے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مکمل سمجھیں نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں رابطہ کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مسئلہ کھول کھول کر رکھوں صاف رکھوں تاکہ آپ سمجھ پائیں میرا کام آپ کو سمجھانا ہے میں آپ کے انداز سے ہی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا پاؤں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھانے سمجھنے کا صلیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے